گندی فلمیں دیکھنا روزہ رکھ کر یعنی آدمی روزے سے ہے جاہے رمضان کا روزہ ہو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن کا روزہ ہو روزہ رکھا ہوا ہے اور گندی فلمیں ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں روزے کا کیا مسئلہ ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا یا کیا ہوگا اور اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارے کا کیا مسئلہ ہے کفارہ جو بہت خطرناک ہے ساٹھ روزے مسلسل رکھنا کس کے بس کی بات ہے تو اسی لئے کیا مسئلہ ہے جب سمجھنا ہے جیسا کہ اس بارے میں مصنف ابن ابی شہبہ میں حدیث نمبر 9573 پر حدیث موجود ہے اب سمجھئے مسئلہ ایک ایک جز بیان کرتا ہوں اگر گندی فلمیں دیکھتا ہے چاہے روزہ ہو یا غیر روزہ یا کسی بھی وقت حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور مرد عورت سب کو اس سے بچنا چاہیے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں اور بہت سے نقصانات ہیں اس پر تو الگ سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ مستقل تو بہرحال یہ تو گناہی ہے گناہی کبیرہ ہے لیکن روزہ ٹوٹے گا یا نہیں سمجھے اس کو اگر منی خارج ہو جاتی ہے انزال ہو جاتا ہے اب کیا ہوگا اب دیکھئے ایک چیز ہے دیکھ لیا گندی فلمیں دیکھا لیکن منی خارج نہیں ہوئی منی کہتے ہیں کہ شرمگاہ کے شہوت میں آنے کے بعد ایک طریقے کا وائٹ پانی جو ہے نکلتا ہے جس پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے نکلنے کے بعد شرمگاہ جو ہے جو ہے تھنڈا پڑ جاتا ہے اس کو منی کہتے ہیں منی نکل اگر نے نکلے گندی فلمیں دیکھا اور منی نہیں نکلی انزال نہیں ہوا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا روزہ ابھی باقی ہے اگر انزال نہیں ہوا ہے اب دیکھئے سمجھے گا بہت باریک ہے اس میں انزال نہیں ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا لیکن کمزور ہو گیا روزہ کمزور کیونکہ روزے کی حالت میں گناہ کے کر لینے سے روزہ کمزور ہو جاتا ہے روزہ کمزور ہو گیا اب دیکھئے اگر منی خارج ہو گئی انزال ہو گیا پھر کیا مسئلہ ہوگا جواب یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا صرف دیکھنے ہی دیکھنے سے منی خارج ہو گئی صرف دیکھتا تھا آنکھوں سے دیکھا تھا شرمگاہ کو چھوہ تک نہیں تھا ہاتھ تک نہیں لگایا تھا صرف دیکھنے میں ہی منی خارج ہو جاتی ہے انزال ہو جاتا ہے ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا کہیں گے درا دیتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں البتہ کمزور ہو جائے گا اب سمجھئے اگر شرمگاہ کو چھوہ تھا حرکت دیا تھا شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تھا جو اس میں آنے کے بعد تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ختم فاسد ہو گیا آپ کا اگر روزہ ٹوٹ گیا کفارہ نہیں کفارہ لازم نہیں ہوگا ہاں بعد میں اس ایک روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا بعد میں ایک روزہ آپ پر ضروری ہے کہ بعد میں قضا کریں گے لیکن کفارہ ضروری نہیں ہے اس صورت میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے اسی میں کسی بھی کام سے اگر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بیچ میں اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لئے کھانا پینہ جائز ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا جائے کھائیے پیئے موج مستی کریے نہیں اب کھانا پینہ بھی نہیں ہے آپ کو روزہ تو گیا آپ کا ٹوٹ گیا ویسے ہی روزہ دار کی طرح پورے دن بھر رہنا پڑے گا آپ کو افتاری تک آپ کو ویسے ہی روزہ دار کی طرح رہنا پڑے گا اور واجب ہے اگر کھائیں گے پینے گے تو گناہ ملے گا الگ سے ایکشٹرہ گناہ ملے گا اس کا اس لئے یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری اور خطرناک تھا بڑا ضروری